تو رب کریم اعلان فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ دنیا جو ہے مسائب کے گھر ہے پریشانی ہیں محنی ہیں مسیبت ہیں فلاس ہے غربت ہے جو کچھ بھی نام لیں اسنی کے اندر موجود ہے جتنے ہی آپ دیکھنے پریشانی ہیں معاشی ہیں جسمانی ہیں روحانی ہیں ہر قسم کی یہ اللہ اعلان فرما رہے ہیں کیوں اور اللہ نہیں فرما رہا یہ بھی مرڈیکر روپورٹ نہیں ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تمام بیماری کے لئے میں نے تم پر رحم فرمایا ہے اپنی مخروب پر رحم فرمایا ہے میں نے اس کے علاج بھی بتایا میرے پاس اور کیا میں علاج شپاتا بھی نہیں ہوں میں اس کے علاج بھی ڈیکلیر کر دیتا ہوں بتا دیتا ہوں اس کے علاج بھی اپنی مصنر کتاب میں کرتا ہوں کہ جو آدمی اس دوا کو استعمال کرے گا کسی حالت میں ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کا شفاعتہ فرما رہا ہے کیونکہ کنا چاہیے ہیں ایسے مومن ہوں یا نہیں کنا چاہیے کیوں بھئی پریشان مصیبتیں مصیبتیں مسائب جادو دھونے سید کے خلابی گھر کی محانی ہیں معاشی معاملات گھر کی معاملات نرائے جھگڑے یہ سب معاشی معاملات ہیں پریشانی ہیں لیکن سنگی دلگ نبی نشات فرما ہے اس قاتب پر اس پر بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں اعلان فرما ہے کہ ہر چیز کے لازلہ نے ایک گولی بنا دیئے ایک دعا کی گولی ہے وہ کیا ہے فس کرونی مجھے یاد کرتا قرآن کہہ رہا ہے فس کرونی بس ہر چیز کا علاج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے اللہ نے کہا ہے فس کرونی اسکروں کو اسی وقت کہہ دے کہ جب تم مجھے یاد کرتا ہے تو پھر میں اس کا بدلہ دیتا ہوں کس چیز سے وہ جو اللہ نے بتایا ہے رحمت سے تیری پریشانیوں دور کرتا ہوں تیری مسئیبتیں دور کرتا ہوں تیری پریشانیوں دور کرتا ہوں تیری حالات بدرتا ہوں جس حالت کے اندر بھی تو مجھے یاد کرے گا میں تیری حرامت اللہ جقین ہو انسان جقین ہو حضرت مجرد صلی اللہ رحمت اللہ فرماتا ہے جتنے بڑے دفظوک اللہ کے نائنٹین نائن خزانے جو اللہ تعالیٰ گئے ہیں نائنٹین نائن خزانے جو ہیں اس کی کنجی جو ہیں وہ ذکر اللہ ہے ہر خزانے کو کول دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ کا ذکر ہے بس وہ ایک چیز چاہیے آدمی کہ اللہ کی باتوں میں یقین کر لے آدمی اللہ پر یقین کر لے شیطان جو ہے انسان کو دھوکہ یہی دیتا ہے کہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے کام بھونے نہیں تو یہ اللہ چیز کو پسند نہیں ہے سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اللہ سے کچھ چیز مانگیں آدمی اس بھی یقین ہونا چاہیے سب سے پہلے اس راستے اختیار کرے جو اللہ نے بتا ہے تھی کہ ہم بیمار ہیں ہسپیٹال جائیں ڈاکٹر کے پاس جائیں دوالیں دیکھیں کہ سب سے پہلے وہ علاج کرے جو اللہ نے بتا ہے کہ سکر کے تفسرات دے اللہ کو یاد کے تفسرات دے بس الحمدللہ ہر چیز اللہ اپنے زمین لے لیتا ہے فسکرن یسکرن وضع کی اللہ پا یہ ہے یقین ہو انسان کا پس پکا کہ بھئی اللہ نے کہا دیا ٹھیک ہے میں اللہ کا ذکر شروع کرتا ہوں اللہ کو یاد کرتا ہوں اللہ کا ذکر دیتے ہیں انسان کی زندگی کو تو اللہ نے اس کا طریقہ جو بتا ہے اس طریقے سے معمول بنا لے پر زندگی کیا یہ سوچتے ہوئے کہ زندگی میں صبح و شام میں نے گزارنی ہے پتہ نہیں کیا کہ مسیبتیں ہیں گی کیا کہ پریشانی ہیں گی تو اس کی پروٹیکشن کے لیے اللہ نے جو اللہ کا ذکر کا اس نے یہ راج بتایا اور ساتھ میں ٹائم بتایا کہ جس سکت صبح ہو اس سکت تو مجھے یاد کردے تو گارنٹی یہ لگتا ہے کہ پھر جو دن میں معاملات ہوں گے میں ترسمہ لوں گا اور معاملات کو دے رہے تجھے پتہ نہیں کون سے حساد آنے والے ہیں کون سے مسیبتیں آنے والے ہیں کون سے بیماری آنے والے ہیں تجھے نہیں علم اس چیز کا لیکن تُو نے مجھے یاد کر لی ہے اس حقین کے ساتھ ہم اپنے پورے دن کی گارنٹی چاہتے ہیں اللہ پاک سے اللہ تعالی اس پر ہاتھ رکھتے ہیں اپنے رحمت کا سبا اللہ سبا اللہ سبا اللہ تجھے ترزاد کا وقت ہے شام کا وقت ہے شام کو بیٹھ کے آدمی چلو نہیں اچھا اللہ نے یہ نہیں کہا ٹائم نہیں دیا سبا اللہ یہ بھی ہے کتہ کرم اللہ تعالی سبا اللہ ٹائم نہیں دیا بس یہ کہا ہے یاد کر لو سبا اللہ تو اللہ کو تو ایک دفعہ بیٹھ کے انسان سچے دل کے ساتھ آنکھ بند کر کے اللہ کہہ دے یہ بہت بڑا ذکر ہے یہ نہیں کہ تعداد بہت زیادہ تھا یا قصد ہو سم گنتی ہماری بہت زیادہ ہو اللہ نے کہیں کہا ہی نہیں بندہ یقین کے ساتھ اپنے نب کے تفعہ جھک جائے اس کو یاد کر لے جس پہ انسان پاوندی کر لے یقین کے ساتھ کہ صبح کا ایک وقت مقرر کرے پانچ منٹوں دس منٹوں ہمارے حضرت نے فرماتا ہے کہ صرف تینی دفعہ کہہ رہے تو کافی ہے کیونکہ مصروفت کا دور ہے آدمی یہ کام کرنا ہے فلان کرنا ہے جگڑے لیکن اتنا مختیات نکال لے لیکن شرط ہی ہے ذکر کی یاد دکھیں کہ ہمیشکی ہو اس پر بہتین جہو تنائی ہو اور تیسری چیز ایک جگہ مقرر ہو یہ برزگو نے علاج بتایا ہے اس کا جو حدیث میں نہیں ہے برزگو نے پتہ علاج بتایا ہے اس سے بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ذکر کا پھر